ہر دل عزیز کھٹا مٹھا پھل سٹوبری پاک پتن اور گردو نوا میں وسی ایک ارازی پر سٹوبری کاشت کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے دیکھنے میں دلکش کھانے میں ذائقے دار خوشبو ایسی کہ سب کو اپنی طرف کھیچ لے پاک پتن میں کھٹی مٹھی سٹوبری پکر تیار ہو گئی بہت لال رس بھری ذائقے میں کھٹی مٹھی بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ سٹوبری کی فصل کی پکر تیار ہو گئی سٹوبری کی کاشت پر آنے والی لاغت عام فصل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اس کے پودے کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین کی سطح پر پلاسٹک شیٹ بھی بچھائے جاتی ہے تین ماہ کے سخت محنت کے بعد موسم بہار کے خوبصورت موسم میں یہ پھل پک کر کھیتوں سے منڈیوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کاشت کاروں کا کہنا ہے زمین پر کاشت ہونے والی اس نرم و نازلک سٹوبری کو خواتین کی مدد سے توڑ کر پلاسٹک کی ٹوکریوں میں ڈال کر منڈی میں بھیج دیا جاتا ہے لال لال رسپری سٹوبری ناصف کھانوں میں خوش زائقہ ہے بلکہ امراضِ کلب اور جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ملکہ رحمت اللہ جی آج کل جس طرح سٹوبری آ رہی ہے ماشاءاللہ جوڑان دی دیدہ واسطے کیلشیم نو پوری کر دیئے اور آساب نو طاقت دن دیئے بہت اچھی چیز ہے آج کل جیڑنا موسم دا پھالے کھانا چاہیتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے پاک پتن کے لال لال سٹوبری خوش زائقہ ہی نہیں بلکہ خون کی کمی کے لیے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے